تو پچھلے اپیسوڈ میں ہم نے دیکھا کہ زیوین پوری چار دن تک سکائی برننگ ٹاور میں بیٹھ کر کلٹیویشن کرتا ہے جس کے اجھے سے اس نے اپنا لیول بریک ترو کر لیا تھا یہاں زیوین کے سیون سٹار ڈولنگ لیول پر پوشنے کے بعد وہ واپس اپنے کیم کی طرف آتا ہے جہاں اسے راستے میں کافی زیادہ فکر ہو رہی تھی کہ پتہ نہیں زنیر اپنے دوستوں کو سنبھال پائی ہوگی یا نہیں لیکن بیس کیم پر پوشنے کے بعد وہ تو پوری طریقے سے حیران ہو جاتا ہے کیونکہ زنیر نے اس جگہ کو بہت اچھی طریقے سے مینج کر لیا تھا وہ جگہ اب پہلے سے بھی کافی زیادہ بہتر ہو چکی تھی ساتھی ساتھ یہاں زنیر زیوین کے ملاقات مسٹر لنگ سے کروا دیتی ہے جس سے ملنے والی انفرمیشن سے زیوین کو ایک بات تو معلوم ہو چکی تھی کہ یونلو سیٹ کا میرے فادر کے ڈسپیرڈ ہونے سے ضرور کوئی نہ کوئی تعلق ہے اب آگے تو نیکس اپیسوڈ بلکل اسی چین سے شروع ہوتا ہے جہاں زنیر میسٹر لنگ سے کہتی ہے کہ اچھا یہ بتاؤ کہ تمہیں میسٹر زونگ کے بارے میں اور کیا کچھ معلوم ہوا جس پر لنگ لوگ بتاتا ہے کہ میسٹر زونگ چھپکے سے ان لوگوں کے ساتھ ڈیل کر رہا ہے اور یہ ڈیل بہت ہی زیادہ عجیب دکھائی دے رہی ہے یہاں زنیر یہ سب سن کر تھوڑی سی چونگ گئی تھی وہ کہتی ہے کہ کہیں تمہارا مطلب سول حال کے لوگ تو نہیں آخر وہ سول حال کے لوگوں سے ہاتھ کیسے ملا سکتا ہے یونلو سیٹ تو ان لوگوں کے ساتھ بلکل بھی بات نہیں کرتا تھا میسٹر لنگ بتاتا ہے کہ یونلو سیٹ ان لوگوں کے طریقوں سے بلکل بھی خوش نہیں لیکن یہ سب کچھ میسٹر زونگ چھپ چھپا کر کر رہا ہے یونلو سیٹ کا کوئی اور انسان اس ڈیل کے بارے میں کچھ نہیں جانتا یہاں تک کہ میس یونیون کو بھی اس بارے میں کچھ معلوم نہیں ورنہ تو آپ جانتی ہے کہ ان کا تعلق برادر زیابیان کے ساتھ کافی زرہ اچھا ہے وہ کبھی بھی یوں چھپ نہ بیٹھتی یہاں میسٹر لنگ کی یہ ساری باتیں سننے کے بعد زونیر کہتی ہے کہ تم نے سب کچھ ٹھیک کہا اور اب مجھے لگتا ہے کہ انکل زاؤ کی ڈسپیر ہونے کے پیچھے ضرور سول حال کے لوگوں کا ہاتھ ہے کیونکہ وہ لوگ بھی اس انشینٹ سیکریٹ کی کے بارے میں جانتے ہیں جو کہ زیاب فیملی کو بھی لونگ کرتی تھی اور وہ ضرور اسے ہی حاصل کرنا چاہتے ہوں گے یہاں دوستو میں آپ لوگوں کو بتا دوں کہ یہ انشینٹ سیکریٹ کی کافی زرہ کام کی چیز ہے تو آپ لوگ اسے مائنڈ میں اچھے سے یاد کر لو جو کہ آگے میں اس کے بارے میں بہت کچھ ہمیں جاننے کو ملے گا زونیر کہتی ہے پر مجھے ایک بات سمجھ نہیں آ رہی کہ آخر سول حال کے لوگوں میں اتنی زرہ حیمت کیسے آ گئی کیا ان لوگوں کو معلوم نہیں کہ زیاب فیملی ہم لوگوں کے ساتھ کنیکٹیڈ ہیں آخر وہ لوگ ایسا کیسے کر سکتی ہے میں ان لوگوں کو جان سے مار ڈالوں گی اور یہ سب کہتے ہوئے وہ کافی زرہ غصہ دکائی دے رہی تھی تب ہی مسٹر لنگ پیچھے سے کہتے ہیں کہ میس زونیر میں آپ سے کچھ کہنا چاہتا ہوں آپ کو زیاب فیملی میں گئے ہوئے دس سال سے بھی زیادہ ہو گئے جبکہ آپ کا وہاں پر جانے کا صرف ایک ہی مقصد تھا کہ آپ اس انشینٹ کی کے بارے میں سب کچھ معلوم کر کے اسے ہمارے تک لے آئے لیکن آپ نے پچھلے دس سال میں اس کے بارے میں ہمیں کوئی بھی انفرمیشن نہیں دی جس کے وجہ سے کلین کے لوگ آپ سے کافی زرہ ڈسپوائنٹڈ دکائی دے رہے ہیں یہاں زونیر کو یہ سب سن کر اور بھی زرہ حصہ رہا تھا مسٹر لنگ کہتا ہے کہ اصل میں ہمارے کلین نے زیاؤ فیملی کے ساتھ بلاڈ آت لیا ہوا ہے اگر وہ نہ ہوتا تو شاید ہمارا کلین ان پر حملہ بھی کر دیتا زونیر یہ ساری باتیں سن کر اپنی جگہ پر کھڑی ہو گئی تھی وہ مسٹر لنگ سے کہتی ہے کہ بس بہت ہوا ہمیں سب کچھ سمجھ آ چکا ہے سولحال اور فائف وینڈ سکول کے لوگوں نے ہی مل کر انکل زیو کو کڈ ڈیپ کیا ہے لیکن اس کے بارے میں ابھی ہم زیاؤیان کو کچھ نہیں بتائیں گے اب تک تو بالکل بھی نہیں جب تک زیاؤیان میں اتنی زرہ طاقت نہ آ جائے کہ وہ کلاوڈ میسٹی سیٹ کو اکیلے ہرا پائے تو اس لئے آگے تم بھی اسے کچھ مت بتانا یہ سن کر مسٹر لنگ کہتا ہے کہ جیسا آپ کا حکم اور اس کے بعد زنیر اسے کہتی ہے کہ ابھی کلے تم یہاں سے جا سکتے ہو اگر مجھے تمہاری دوبارہ ضرورت پڑی تو میں تمہیں دوبارہ یہاں بلا لوں گی یہ سن کر مسٹر لنگ وہاں سے چلے جاتے ہیں جس کے بعد سین شیفٹو کر یہاں زیویان پر آ جاتا ہے جو کہ کافی زرہ اداس دکائی دے رہا تھا اسے اپنی فیملی کی بہت زرہ یاد آ رہی تھی ساتھی ساتھ ہم اس کے ہاتھ میں ایک جیڈ کا تکڑا بھی دیکھتے ہیں تب ہی اچانک وہاں زنیر آ جاتی ہے جسے وہاں دیکھ کر زیویان اسے سوال کرتا ہے کہ آخر تم اتنی رات کو یہاں پر کیا کر رہی ہو تب ہی اچانک زنیر کے نظر اس جیڈ کی تکڑے پر پڑ گئی تھی جسے دیکھ کر وہ کہتی ہے کہ یہ تھوشی انشینٹ اپررر کے جیڈ کا تکڑا آپ کے پاس کیا کر رہا ہے تب ہی زیویان کھڑا ہو کر اسے بتاتا ہے کہ جب ہماری فیملی موف کر رہی تھی تب ہی ایلڈر برادر نے یہ مجھے دے دیا تا اور اس نے مجھے بتایا تاکہ اسے ہمیشہ اپنے پاس رکھنا یہاں دوستو میں آپ لوگوں کو بتا دوں کہ یہ جیڈ وہی انشینٹ کی ہے جس کی تلاش سب لوگ کر رہے ہیں یہاں تک کہ زنیر کا کلین بھی اسی کی تلاش کر رہا ہے یہاں زیویان کے پاس اس انشینٹ جیڈ پیس کو دے کر زنیروں سے کہتی ہے کہ مجھ سے وعدہ کرو کہ آئیدہ تم کبھی بھی اس کو کسی اور کے سامنے نہیں نکالوگے کسی کے مطلب کسی کے سامنے نہیں یہاں کنان کالج میں زیادہ تر لوگ اس کے بارے میں نہیں جانتے لیکن جو لوگ جانتے ہیں اگر ان لوگوں نے یہ تمہارے پاس دیکھ لیا تو وہ تمہارے جان کے پیچھے پڑ جائیں گے یہاں زنیر کے مند میں ایک بار سوال آتا ہے کیا مجھے اسے زیویان سے اپنے پاس رکھ لینا چاہیے تب ہی وہ خود سے کہتی ہے نہیں کبھی نہیں ایسا نہیں کر سکتی میں زیویان بھی یہ سب سن کر کافی ذرا حیران ہو گیا اس لئے وہ زنیر سے سوال کرتا ہے کہ آخر اس جیڈ میں اتنا بھی کیا خاص ہے یہ تو صرف ہماری زیاؤ فیملی کے پیٹلی کو ڈیفائن کرتا ہے کیا تم مجھے بتانا چاہو گی کہ تم اس طرح کی باتیں کیوں کر رہی ہو جس پر زنیر اسے کہتی ہے کہ تمہیں مچھوٹ بروسہ رکھنا ہوگا ابھی کے لئے میں اتنا ہی کہہ سکتی ہو کہ تمہارے فادر لائف اینڈ ڈیتھ کنڈیشن میں صرف اسی جیڈ پیس کی وجہ سے ہے لیکن تمہیں آئندہ اس کا خیال رکھنا ہوگا کہ یہ تمہارے ساتھ کسی اور کو نہ دیکھ جائے زیویان کو یہ سب باتیں کافی ذرا عجیب لگ رہی تھی اور وہ جاننا چاہتا تھا اس جیڈ پیس کے بارے میں لیکن زنیر اسے کہتی ہے کہ جب تک تم میسٹی کلاوڈ سیک کو ہرانے کی طاقت حاصل نہیں کر لیتی تب تک میں تمہیں کچھ بھی نہیں بتا سکتی ایک بار تم اتنے ذرا پاورفل ہو جاؤ کہ تمہاری جان کو کوئی بھی خطرہ نہ ہو تب میں تمہیں زیو فیملی کے اوریجن کے بارے میں سب کچھ بتا دوں گی یہاں زنیر کی یہ ساری باتیں سن کر زیویان سمجھ لیا تھا کہ یہ کچھ سیریس ہے تو اس لئے وہ زنیر سے کہتا ہے کہ تم فکر مت کرو اور مجھے تم پر پورا بروسہ ہے اور میں یہ بھی جانتا ہوں کہ تم کبھی بھی میرا بھرا نہیں سوچ سکتی تو اس لئے مجھے اس دن کا انتظار رہے گا اور یہ کہنے کے بعد نیکسین میں ہم دیکھتے ہیں کہ زیویان فورن سے اپنے روم میں آ گیا تھا جہاں روم میں آتے ساتھی وہ فورن سے ماسٹر یاوچین کو باہر بلا لیتا ہے وہ ماسٹر یاوچین سے سوال کرتا ہے کہ ماسٹر یاوچین آپ اس جیڈ پیس کے بارے میں کیا جانتے ہیں کہ آپ مجھے بتانا چاہیں گے کہ تاوشی انشینٹ ایمپرور جیڈ پیس آخر ہے کیا جس پر ماسٹر یاوچین بتاتے ہے کہ میں نے بھی اس جیڈ پیس کے بارے میں تھوڑا بہت سن رکھاتا لیکن میں نے کبھی بھی اسے اپنے آنکھوں سے نہیں دیکھاتا اس لئے میں اسے کبھی پہچان ہی نہیں پایا لیکن ایسا کہا جاتا ہے کہ یہ جیڈ پیس ایک انشینٹ ایمپرور کو بلونگ کرتا تھا جو سن کر زیویان کہتا ہے کہ اس کا مطلب تاوشی ایک انسان تھا تب ہی ماسٹر یاوچین کہتا ہے کہ نہیں اسے صرف انسان کہنا ٹھیک نہیں ہوگا بلکہ وہ ایک گوڈ بن چکا تھا جو سن کر زیویان کافی ذرا حیران ہو جاتا ہے وہ کہتا ہے کیا مطلب کیا تاوشی ایمپرور سچ میں دو ڈی لیول پر پہنچ چکا تھا ماسٹر یاوچین بتاتے ہے کہ آج سے ایک ہزار سال پہلے دو کانٹیننٹ پر صرف دو ہی لوگ دو ڈی لیول پر پہنچ چکے تھے جن میں سے ایک تاوشی ایمپرور تھا اس کی پاور بھی مثال تھی پورے ہیون اور ارتھ میں کوئی بھی اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا تھا وہ ایک گوڈ لیول کو ایک چیو کر چکا تھا لیکن اس نے جانے سے پہلے دنیا سے اپنی میسٹریز اور پاور کہی پر چھپا دی تھی جبکہ اس نے پیچھے چھوڑا تھا صرف یہ جیڈ لو کے اور سچ بتاؤ تو تمہارے پاس اس جیڈ لوکٹ کا صرف یہ ایک چھوٹا سا تکڑا ہے تم ابھی کے لئے اس کو استعمال نہیں کر سکتے کیونکہ تمہارے پاس ابھی وہ پاورز ہی نہیں ہیں لیکن ایسے بہت سارے لوگ اس دنیا میں موجود ہیں جو کہ تاوشی کی پاورز کو حسل کرنا چاہتے ہیں تو اس لئے اگر انہوں نے یہ جیڈ پیس تمہارے پاس دیکھ لیا تو تمہاری جان سچ میں خطرے میں آ جائے گی جو سنکر زیاویان کہتا ہے کہ اچھا اسی لئے زنیر مجھے منع کر رہی تھی کہ کبھی بھی میں یہ جیڈ لوکٹ کسی اور کے سامنے باہر نہ نکالو اب یہاں زیاویان ماسٹر یوچین سے ٹاوشی اپرور کے بارے میں اور جاننے کی کوشش کرتا ہے لیکن ماسٹر یوچین اسے کہتا ہے کہ ابھی کے لئے یہ سب کچھ بھول جاؤ کیونکہ ابھی کے لئے تمہارے پاس ادنی زیارہ طاقت نہیں ہے کہ تم ٹاوشی کی میسریز اور پاورز کو حاصل کر سکو تو اس لئے اس کے بارے میں ابھی کے لئے بھولنا ہی سہی ہے ابھی کے لئے تمہیں اپنا سارا کے سارا دیان خود کو سٹرونگ بنانے میں لگانا ہوگا جس کے مندل سے تم اپنی فیملی کی جان بچا سکتے ہو یہ سنکر زیاویان کہتا ہے ٹیک ہے ماسٹر میں سمجھ گیا ابھی کے لئے مجھے واپس سکائی برننگ ٹاور جانا ہوگا تاکہ میں خود کے لیول کو اور زیارہ اپگریڈ کر سکو اور یہ کہنے کے بعد وہ وہاں سے نکل جاتا ہے جس کے بعد ہمیں نیکس مورننگ کا سین دکھائی جاتا ہے کہ جیا کافی زیارہ غصے میں دکھائی دی رہی تھی جیا وہاں اوپر بڑکتے ہوئے کہتی ہے کہ آخر تم ایسا کیسے کر سکتے ہو ہمارے پان گیٹ کے پاس ویسے بھی فائر انرجی کی کمی ہے اور تمہیں اسے اس طرح سے ضائع کر رہے ہو جس پر وہاں اسے بتاتا ہے کہ میں کچھ غلط نہیں کر رہا تھا تم جانتی ہو کہ میری جیتنے کا چانس زیادہ ہے اور میں صرف ارینہ میں فائٹ کر رہا تھا تاکہ میں کچھ فائر انرجی کو جیت سکو لیکن شاید وہ اس میچ کو ہار چکا تھا جس کے وجہ سے ان لوگوں کی فائر انرجی اور بھی زیارہ کم ہو چکی ہے اور یہ بات جیا کو کافی زیارہ پریشان کر رہی تھی جیاوین بھی وہی پاس سے گزر رہا تھا تب ہی وہ ان لوگوں کا یہ شور سن لیتا ہے جس کے وجہ سے وہ ان لوگوں کے پاس آ گیا تھا اور ساتھی ساتھ وہ ان سے سوال کرتا ہے کہ آخر یہاں پر کیا ہو رہا ہے تم لوگ صبح صبح اتنے زیارہ پریشان کیوں دکھائی دے رہے ہو جس پر جیاو سے سب کچھ بتا دیتی ہے کہ ہمارے پان گیٹ کے لوگوں کے پاس فائر انرجی کے بہت زیارہ کمی ہو چکی ہے میں جل سے جل فائر انرجی کا کشن کچھ بندوبست کرنا ہوگا نہیں تو ہم لوگوں کو کافی زیارہ کرائیسیس سے گزرنا پڑ سکتا ہے جبکہ ساتھی ساتھ جیئے یہاں بتاتی ہے کہ پچھلے کچھ دینوں سے زنیر سکائر برننگ ٹاور نہیں گئی کیونکہ اس کے پاس فائر انرجی ہی نہیں تھی اور ساتھی ساتھ جیسا کہ ہم لوگوں کو معلوم ہے کہ یہاں پر جینے کے لئے سب لوگوں کو فائر انرجی چاہیے تو اس لئے یہ ان لوگوں کے لئے بہت زیارہ امپورٹنٹ ہے زنیر زیویان سے کہتی ہے کہ تمہیں اس کی فکر کرنے کی کوئی ضرورت نہیں میں ضرور اس کا کوئی نہ کوئی راستہ سوچ لوں گی لیکن آخر زیویان ایسا کیسے کر سکتا تھا وہ پانگیٹ کا لیڈر ہے اسے کچھ اور کچھ تو کرنا ہی ہوگا تب ہی اچانک وہ کہتا ہے کہ میرے پاس ایک زبردست آئیڈیا ہے چلو میرے ساتھ سیٹی چلو ہمیں کچھ میڈیشنل میٹیریالز خریدنے ہوں گے اصل میں یہاں زیویان کا پلان یہ تھا کہ میں کچھ میڈیکل پلز بناوں گا جس کی مارکٹ میں کافی زرہ اچھی قیمت ہے اور اسے زیویان فائر انرجی کے بدلے بیچ سکتا ہے یہاں ایسا کرنے کی وجہ سے ان لوگوں کا فائر انرجی والا کرائسز ختم ہو سکتا ہے اب اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ یہ سب لوگ بزار میں میڈیشنل میٹیریالز ڈون رہے تھے تب ہی چلتی چلتی ہے اچانک کی ماسٹر یوچن زیویان سے کہتا ہے کہ تمہیں اگلے سٹال پر جا کر چیک کرنا چاہیے مجھے وہاں پر کوئی زرہ ہائی انرجی میٹیریالز سینس ہو رہا ہے جو سن کر زیویان فورنی نیکس ٹال پر پہنچ چکا تھا اور وہ دیکھتا ہے کہ وہ اس ٹال ایک ریڈ بالو والے آدمی کا تھا جو کہ کافی زرہ خطرناک دکھائی دے رہا تھا ساتھی ساتھ زیویان اس کی انرجی کو محسوس کرتے ہوئے اپنے مند میں سوچتا ہے کہ یہ سیون سٹار ڈولنگ لیول پر پہنچ چکا ہے یعنی کہ اس کی انرجی کافی زرہ ہائی ہے لیکن زیویان کو ایک بات بہت زرہ عجیب لگ رہی تھی کہ اس آدمی کی باڈی میں بہت زرہ پوئیزن موجود ہے جس کی وجہ سے اس کو غصہ بہت زرہ جلدی آ جاتا ہے یہاں زیویان یہ سب سوچی رہا تھا کہ تبھی اچانک اس کی نظر نیچے پڑی میٹیریالز پر پڑ جاتی ہے جن میں سے ایک سینڈو آیوکی پڑا ہوا تھا جو کی ریفائننگ پل بنانے میں کافی زرہ کام آتا ہے یہ دیکھ کر وہ خوش ہوتے ہوئے کہتا ہے کہ میں بہت زرہ لکی ہو یہ بہت زرہ کام کی چیز ہے اور وہ اسے ٹیچ کرنے ہی والا تھا لیکن تب یہ چینل کو سٹار ڈولنر کی باڈی سے بہت زرہ ہائی انرجی نکلنا شروع کر دیتی ہے جسے دیکھ کر زیویان بھی شوک رہ گیا تھا اور اسی کے ساتھ ہمارا یہ اپیسوڈ یہی پر ختم ہو جاتا ہے تو دوستو نیکس اپیسوڈ کے لئے پلیز آپ لوگ ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر لیں